یہ بات موسم کو لے کر کریں تو بھوپال میں مونسون راحت کی دستک دینے کی تیاریک میں ہے پچھلے دو دنوں سے رک رک کر کئی علاقوں میں پری مونسون کی بارس ہو رہی ہے موسم بیگ جانیکوں نے بتایا کہ تیسرے دن بھی آندھی اور بارس کا الٹ جاری کیا ہے ساتھ ہی دھوک چھاؤں کا موسم بنا رہے گا تو وہیں بارش ہونے سے دن کے تاپمان میں بھی گرابٹ درج کی گئی ہے اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تو لڑک کر اکتالیس ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے اور نیونتم تاپمان تیس ڈگری پر آ چکا ہے اس کے علاوہ نو جون تک اب ایسا ہی موسم بنا رہنے کی سمبابنہ موسم بیواغ نے جاہر کی ہے اور ادھر پندرہ جون کے بعد اگر بات کریں تو لگاتار جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مونسون مدی پردیش میں دستک دے گا تو اس کی امید بھی بنی ہوئی ہے تو نیشہ طور پر آگے بھی گرمی سے اب لوگوں کو راحت ملتی نجر آئے ہمارے ساتھ ہیں موسم بیگیانے کا آئیے ہم ان سے ہی جان لیتے ہیں سر لگاتار پچھلے دو دن سے ٹیمپریچر میں کمی آ رہی ہے دن میں دھوپ ہو رہی ہے شام میں بارش ہو رہی ہے ٹیمپریچر میں کمی آئی ہے آگے کیسا کچھ محول ہوئی ہے ہاں بھی جیسے مد پردیش کے بات کریں تو جو ایک بیشٹر میں سے جو تھری پوائنٹ بند پہ اگوانستان کے پاس ہے ایک سائکورک سرکولیسان اکتر پردیش کے پاس ہے گجرات کے پاس ہے اور ایک ٹرپ لائن بھی ہے کچھ ہے تاریخ کا تو نیچے کے بھاگ میں گشتی بند رہے گا ٹھنڈر کے ساتھ لائٹ ٹرین اور یہاں جو ہے آئیسولیٹ ٹرین کے چانسے جہاں یلو کلر دکھ رہا ہے وہاں بھی گشتی بند کے چانسے رہیں گے کہ اورنج الیٹ میں دیکھیں تو یہاں بند جو ہے 50-60 چلے گنے کی سمباؤنا ہے دھار، ہندور، خرگون، کھنڈبا، ویدیش آرائیسین، سیہور اور جہاں یلو کلر ہے ساگر، دمو، سنباڑا، سبنی یہاں سیری، سگنوری، ستنا، چترپور، گوالی ہے یہاں بھی آئیسولیٹ ٹرین گرنے کے چانسے رہیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے پانچ دن ہی کہیں نہ کہیں لائٹ ٹرین، ٹھنڈر اور رین کے چانسے رہیں اس لیے ٹیمپریچر گر گیا ہے تو یہ تھی موسم ویگیانک جیسے کہ اگلے آنے والے اگلے پانچ دن یعنی پانچ کے بعد جو چھے، سات اور آٹھ، نو ہیں چار دن کا جو ٹیمپریچر رہے گا وہ ایسا ہی رہے گا دن میں دھوپ اور شام میں بارس رہے گی کیمرمن پرشوتو مشرا کے ساتھ مینک دوبے، بنسل نیوز، بھوپال